جیہاں روس کی راجدانی موسکو کے بے حد ڈیولپ علاقے میں وہ ہو گیا جس کی تمنا یوکرین لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے کر رہا تھا جس کی کوششیں لگاتار کی جارہی تھی ایک کے بعد ایک تین ڈرونز کے ذریعے تازہ حملوں کو انجام دیا گیا ہے جس میں سے دو حملے کامیاب بھی رہے ہیں اور اب آشنکہ ہے بدلے کی جیہاں پوتین کی طرف سے اب اگلا قدم کیا ہوگا اس پر سب کی نگاہیں ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے تمام سیوگی بھی موجود ہیں انجلی ہیں کرونا ہیں وپن ہیں اور کچھ خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے لیکن اس بیچ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں موسکو سے جو بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ کیا ہے موسکو پر ایک بار پھر ڈرون اٹیک ہوا ہے اٹیک میں سرکاری عمارتوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے دو سرکاری عمارتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے تازہ حملے میں اور ان حملوں کو انجام دینے میں یوکرین کامیاب بھی رہا ہے دو عمارتوں کو دیکھئے کس طرح سے نشانہ بنایا گیا ٹارگیٹ اٹیک کو انجام دیا گیا اور روس کی راجدانی موسکو میں دو عمارتوں پر اس حملے کے بعد اچھے خاصے نقصان کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے ایک کے بعد ایک لگاتار حملوں کو انجام دینے کی کوشش روس کی راجدانی موسکو کو نشانہ بنانے کی کوشش لیکن اب بڑی بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یوکرین ان حملوں کو کر پانے میں کامیاب بھی ہو رہا ہے اور بڑا سوال اٹھ رہا ہے روس کے ائر ڈیفنس کو لے کر بلکل اور اتنا ہائی سیکیارٹی زون موسکو کا یہاں پر یہ حملے ہو رہے ہیں اور بڑی خبر ایک اور کیا آ رہی ہے موسکو حملے میں تین ڈرون شامل تھے دو ڈرون ویس فورٹ کرنے میں کامیاب رہے یہ خبر اور تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ایک ڈرون کو روس نے مار گرایا تو یہ دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین ڈرونز تھے جو کی اس ڈرون حملے میں شامل تھے اور یہ کہاں پر ہوا ہے موسکو کا نیو ٹاؤن ہے جسے نیو موسکو سٹی بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ سرکاری مارت ہے دیجٹل منترالے کا آفیس ہے جس کو ٹارگیٹ پر لیا گیا تصویر آپ دیکھیں تین ڈرونز تھے جو اس حملے میں شامل تھے ایک کو حالا کی مار گرائے گیا لیکن دو ڈرونز ویس فورٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور اب آپ کو ہم ساتھ تصویریں بھی دکھائیں گے موسکو میں ساتھویں بار ڈرونز سے حملہ ہوا ہے جس میں ڈیجٹل منسٹری کو نقصان پہنچایا گیا ہے یہ دیکھیں ساتھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس حملے کی بڑی بات یہ رہی کہ دو ڈرون ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں سفل رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا پوتنٹ موسکو سٹی پر حملے کا جواب دیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو دیکھیں موسکو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ڈیولپمنٹ پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب کیا ہوگا انجام اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آئیے اب سمجھتے ہیں کہ ہو کیا کیا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سنکیت کیا ہیں تو پانچ ایکسپلوسف خبر جو کئی بڑے سنکیت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجے موسکو پر پھر سے اٹیک ہو گیا ہے بڑا سنکیت یہ مل رہا ہے کہ پھر پوتین کا بڑا بدلہ تیہ ہے اب پوتین کی طرف سے کوئی بڑا اور کڑا قدم اٹھایا جائے گا دوسرا سرکاری عمارت کو تازہ حملے میں ٹارگٹ کیا گیا ہے سنکیت سیدھا ہے کریملین کی چنتہ بڑھانے والی یہ بات ہے تیسرا روسی راجدھانی پر یہ ساتھوہ اٹیک ہوا ہے سیدھا سنکیت یہ کہ موسکو کی سرکشہ پر سوال ہے روس کی سرکشہ ویوستہ پر ایک بڑا پرشنچن لگتا ہے پانچوان زیلنسکی بار بار دستہ حس کر رہے ہیں سنکیت یہ کہ پشم کی شہ کا یہ پورا شک ہے اور اچانک پھر سے وار ودھونسک ہو رہی ہے سنکیت یہ کہ وار یوکرین سے آگے جانے کا بھی اب خطرہ ہے یعنی اس کا دائرہ بڑھنا تے مانا جا رہا ہے اب اس تازہ حملے کے بعد اور دیکھیں یہ جو خبر اور اس کے سنکیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن اس بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے روس نے بتایا ہے اسے آتنگ کی حملہ روس نے یوکرین کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے حملے کا جواب دینے کی تیاری میں ہے جو کی لگاتار سنکیت صاف مل رہے تھے اس سے پہلے بھی چاہے کرملین پر آٹیک ہویا پھر روسی رکشہ منترالے کے پاس اس کے بعد روس نے اپنے اٹیک سکونٹنسفائی کیا اور اب یہ جو آج ایک بار پھر سے حملہ ہوا ہے اسے صاف طور پر روس نے اب بتا دیا ہے آتنگ کی حملہ روس نے یوکرین کو اس کے لیے ذمہ دار بتا دیا ہے حملے کی پیچھے یوکرین ہے اور اب حملے کا جواب معقول جواب دینے کی تیاری بلکل تو سیدھے طور پر روس کی طرف سے یوکرین کو ٹھہرا دیا گیا ہے اس حملے کے لیے ذمہ دار اور پورے آثار بھی اسی اور اشارہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیش جھا موجود ہیں جو لگاتار اس بڑی خبر پر پل پل کی اپ ڈیٹ موسکو سے ہمیں دے رہے ہیں اور کئی خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن وینود آگستین صاحب ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ایس پی سنہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں کرنل آر ایس این سنگ صاحب جیو پولیٹیکل ڈیفنس اینڈ سٹیٹیجک ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر امیتاپ سنگ فورن ایکسپرٹ ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں وہ ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں سنہ صاحب لیکن پہلا بڑا سوال آپ سے سیدھے طور پر یہ حملہ کر یوکرین بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں تمام بار اٹیک کیے گئے اور سیدھے موسکو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی راجدھانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن اب تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے سمیر یہ کئی پرشنوں کو جنم دیتا ہے پہلی بات کہ جب سات بار اٹیک ہوا ہے تو روس نے اپنا ائر ڈیفنس کپیوٹی چھمتا کیوں نے فول پروف بنایا دوسری بات کہ اٹیک ان کے کوئی بھی ڈرون جو ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے ٹرانزٹ میں ہوتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے تو اس 400 کی کیا اپیوگتا ہے اس 400 کیوں نے انٹرفیر کیا تیسری بات کہ یہ یوکرین دکھا رہا ہے کہ موسکو سیف نہیں ہے تو ائر ڈیفنس کپیوٹی تو میں نے کہی دیا یہ پرشنچین اٹھ رہے ہیں اور سات بار اٹیک ہونے کے باوزود آپ اپنا کاؤنٹر میجرز ڈیولپ نہیں کیے ہیں تو یہ تو بہت یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ روس کا سیکیورٹی فیلیر اس سے مانا جائے گا اگر موسکو میں سات بار ڈرون سے حملہ ہوتا ہے لیکن پروفیسر امیت آپ ایک بات بتائیے لمبا وقت ہو گیا ہے روس یوکرین یودکو یوکرین کے شہر شہر تباہی یہ بات سمجھ میں آ رہی کیونکہ روس نے اس کے خلاف جنگ چھڑ دیے لیکن موسکو روس کی رازدھانی میں اگر سات بار ڈرون اٹیک ہوتا ہے سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی چنوٹی ہے پتن کے لیے کیسے جواب دیں گے پتن اس کا بلکل یہ بہت بڑی چنوٹی ہے اور اس کو اگر دھیان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں اور کب شروع ہوئے ہیں یہ اٹیکس تب شروع ہو رہے ہیں جب یوکرین اپنے فرنٹ لائن کو بھیدنے میں اسفل رہا ہے دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو یا امریکہ دوارہ سمرتی تھے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ نیٹو اور امریکہ نے بہت سپس شبدوں میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال اٹیک کرنے میں نہیں کریں گے اور میں یہ بھی بتا دوں آنے والے مہینے میں ایسے اٹیکس بڑھ جائیں گے اور بڑھنے کا کارن یہ ہوگا کہ جس طرح سے فرنٹ لائن نہیں بھید پا رہے ہیں وہ ہائی پبلیسٹی سٹرائکس کرنا چاہیں گے اور اس ہائی پبلیسٹی سٹرائکس کا یہ نمونہ ہے اور صرف موسکو ہی نہیں ابھی ہم نے دیکھا روستو ریجن میں ٹیگن روک پہ بھی اٹیک ہوا تھا موسکو پہ ہوا یہ سینٹ پیٹرز برگ میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جتنی دور سکھ جا سکے سوال یہ کی موٹیو اور انٹینشن کیا جب اتنا بڑا یدھ چھڑا ہوا ہو اس میں ایسے حملے کر کے کیا جواب دینے کی کوشش اور کیا دنیا کو بتانے کی کوشش وینود آگستین سر ان حملوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کیا حملے اس طرح سے کر کے یوکرین کا جو یدھ ہے اس میں پار پاپ آئیں گے زیلس کی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میسیجنگ ہے اس سے زیادہ ان حملوں کا کوئی مطلب نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں میں اس پشت کرنا چاہوں گا جو جنرل صاحب نے بتایا وہ بات بالکل درست ہے ایر ڈیفنس کی بات بٹ ایر ڈیفنس میں سب سے مہتپون چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے دیکھیں جب کوئی سٹیلت جہاج بناتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ ریڈار کروس سیکشن نامک ایک چیز ہوتی ہے مطلب جو ریڈار میں نہ پکڑ میں آئے اس لیے جہاج جتنا بھی بڑا ہو اس کو سب سے کم سے کم سے کم اس کی چیترپل ریڈار کو دیکھیں اس طرح سے جہاج بناتے ہیں جس کو ہم سٹیلت کہتے ہیں لیکن آپ ڈرون کو دیکھیں گے اس کا چیترپل ویسے ہی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی ریڈار میں نہیں پکڑ میں آتا ہے تو اس فور انڈرڈ یا کوئی بھی ریڈار ڈرون کے خلاف ناکام ہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی پہ لوگ کام کر رہے ہیں بٹ آج آج تک کوئی کارگر ایسا ٹیکنالوجی نہیں آئے جو چھوٹے پیمانے پہ جو ڈرون ہے میں بڑے ڈرون کی نہیں بات کر رہا ہوں جو اٹاک جو کامیکازی ڈرون ہے اس کو پکڑنے کی چمتہ ہی نہیں دوسرے ڈرون جو ہیں پلاسٹک پارٹس کے بنے ہوتے ہیں میٹل کے نہیں ہوتے تو میٹل پارٹ اس میں صرف موٹر ہوتا ہے تو اس میں سے ریڈار ریفلیکشن آنا ناممکن ہے تو یہ ڈرون آج کے تاریخ میں یہ ڈرون نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ٹینک ناکام ہیں آپ کے بی ایم پیز ناکام ہیں یہ ایر ڈیفنس بید کے آگے جا کر مار سکتا ہے تو ڈرون کے خلاف آنٹی ڈرون ٹیکنالوجی نہ کی ایر ڈیفنس ٹیکنالوجی ایمپورٹنٹ ہے بلکل تو فنوز سر یہی سمجھ میں آ رہا ہے بلکل سر یہ سمجھ میں آ رہا چاہے کتنا ایر سر فلانس ہو لیکن جو ڈرون سے وہ ان سب کو کراس کر کے اپنے حملوں کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں ایک اور بڑی خبار پوتین کو ڈرون حملے کی جانکاری دے دی گئی ہے موسکو میں تمام ایجنسیا اب الٹ موٹ پر آ گئی ہیں خود بلادمیر پوتین حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں تو یہ ڈرون کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے کالے دھوئے کا گبار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے دو عمارتوں پر دو عمارتوں پر یہ حملہ ہوا ان میں سے ایک دیشنل منترالی کی بیمارت ہے سرکار عمارت اب آئیے آپ کو موسکو پر حملے کے بعد جو سوال اٹھ رہے ہیں ان پر نظر ڈالنا بہت ضروری آپ کو بتاتے ہیں کیا بڑے سوال ہے تو اٹیک اٹ موسکو یعنی کی روس کے راج دھانی ساتھ سلکتے سوال کیا ہے پہلا بڑا سوال کیا یکرین میں کانٹر آفینسیف فیل ہونے کی باخلاہت ہے اس کے بعد انہیں انجام دیا جارہا اگلا بڑا سوال کیا موسکو پر اٹیک کو پشم کا سمرتن حاصل ہے تیسرا سوال کیا زلنسکی کی کوشش پتن کو بھڑکانی کی ہے چوتھا سوال کیا وار فرنٹ پر ناکام ہو رہے ہیں زلنسکی اب یہاں سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں پانچویں بڑی بات اپنی زمین پر لگاتار حملے سے کیا روس مجبور ہو جائے گا چھٹا بڑا سوال یہ کہ کیا ید کو دو دشوں سے آگے بڑھانے کی بنیاد رکھی جارہی ہے ان ڈرون اٹیکس کے ذریعے کیا زلنسکی اپنے دیش کو دعو پر لگانے کی غلطی کر رہے ہیں یہ بڑے سوال منیش تمام بڑے سوال ہیں آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں کی لگاتار چوبیس سپریل کے بعد یہ ساتھوہ بڑا حملہ ہے جو کہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا ہے روس پر آخر زلنسکی چاہتے کیا ہے بلکل دیکھیں آخر زلنسکی چاہتے ہیں یکرین میں خاص کر کے کیو یا لبیب جیسے شہروں میں رہ رہے ہیں آم سیویلین کی تباہی ٹھوکی میں آپ کو بتاؤں کی آج موسکو سٹی اس ایریا پر اٹیک کیا گیا ہے جو کمپلیٹلی ریزیڈنسیل ہے بزنس کمپلیکس ہے میں وہاں خود ہوتل میں رہ چکا ہوں وہاں کے اپارٹمنٹ میں رہ چکا ہوں اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ملیٹری ایسیٹس نہیں ہے وہاں پر آپ کو کومرس منسٹری کے دفتر ہیں ڈیجیٹل منسٹری کے دفتر ہیں زیادہ تر وہاں پر بزنس کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں سے جب لوگوں کی چیک پکار کی آوازیں آتی ہیں تو کرملین کے بیتر پتن کے لیے بھاری دواب بنتا ہے اس کے بعد پتن خود کو روک نہیں پائیں گے اور ویسی اسطحیت میں ٹارگیٹ ہوگا کیو اور لابیو کے ریزیڈنسیل علاقے آم سیویلین آٹیک ہوں گے اور جیلنس کی اب شاید یہی چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے تباہ ہو کیونکہ آپ دیکھیں کرملین پر آٹیک ہونا الگ بات ہے رکشا منترالہ پر آٹیک کی کوشش کرنا الگ بات ہے لیکن جب آپ موسکو کے آم سہری پر بزنس من پر آٹیک کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی چیت پکار ہوتی ہے تو پھر روز پر کرملین پر دواب بنتا ہے کہ اس کا کرنا جواب دے اور ویسی استطیقی میں پھر آپ کو یوکرین میں بھاری تباہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ملکل آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں منیش وہ بہت مہدپون ہے اور اس سے صاف طور پر اندازہ لگتا ہے کہ اس کا پرنام اس کے نتیجے کتنے گھا تک ہو سکتے ہیں یوکرین کے لیے بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ کیونکہ موسکو سے جو تمام خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں فل ڈیٹیلز کے ساتھ منیش ہمارے ساتھ ہیں وہیں ایک اور اہم خبر موسکو کے ساتھ کریمیا پر بھی ڈرون اٹیکس ہوا ہے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین نے دراصل پچیس ڈرون کریمیا کی طرف بھیجے ہیں پچیس ڈرونز کریمیا کی طرف روانہ ہوئے اور تمام ٹھکانوں پر حملے کی کوشش کی گئی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک کے بعد ایک کئی ڈرون اٹیکس انجام دیئے گئے ہیں تو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کریمیا کو لے کر آخر یوکرین کے مند میں چل کیا رہا ہے کیا بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کی جاری ہے موسکو کے ساتھ کریمیا کو بھی بڑے پیمانے پر نشانہ بنانے کی منشاہ ہے کیا اور ایک اور بڑی خبر کریمیا اٹیک کو لے کر دیکھئے روس کی طرف سے کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یوکرین کے سب ہی پچیس کے پچیس ڈرون ہم نے مار گرائے ہیں سولہ ڈرونز کو ائر ڈیفنس نے گرا دیا ہے نو ڈرونز کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کر کے نشٹ کر دیا گیا یہ دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے تو ایک طرف یوکرین کی طرف سے پچیس ڈرون بھیجے جانے کی خبر اس کی ایک طرح سے پشٹی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان حملوں کو ناکام کرنے کا روسی دعویٰ سامنے آ چکا ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں آر ایسن سنگھ صاحب اب میدان جنگ میں آپ ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں صاف نظر جو آتا ہے وہ یہ کہ یوکرین بہت حد تک روس کو کراری چوٹ پہنچا پانے میں کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہے کئی حملوں کے ذریعے لیکن اب اس کا انجام ید کو لے کر اگر ہم بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس پورے کانفلکٹ کو میں ایک نئے ید پدتی کے روپ میں دیکھتا ہوں جی اور یہاں پہ جو یوکرین کی طرف سے لڑنے والے ہیں اس میں کئی اگر ادھر سے واگنر گروپ تھا تو ادھر سے بھی یہ پرائیوٹ ملیشیاز ہیں جیسے یہ بلیک وارٹر گروپ ہے اور آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی کہ ایک اک سولجر کو زیلنسکی نے ساٹھ ہزار ڈالر تک کا اس نے آفر کیا ہے لڑنے کے لیے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کانفلکٹ پوری طرح سے کانفلکٹ روس نے اس پہ کر دیا ہے یوکرین پہ تو یہ مہماننے کو تیار نہیں ہو دوسری بات اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے تو جو علاقے جو روس کو چاہیے تھے جو اسٹرن یوکرین کا حصہ تھا وہ اس کے کبجے میں ہے اور اس کا ساشن وہاں چل رہا ہے تیسری بات آرثیق روپ سے روس پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے تمام دنیا کے وہ دیش جن جہاں اناج کی کمی ہے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ ہم سے آناج لیجیے کیونکہ جو بلیک وارٹر پورٹس ہے اس کو انہوں نے بلکل بلوک کر دیا ہے ٹھیک ہے تیسری بات چوتھی بات انٹرنیشنلی بلکل آئیسولیٹڈ نہیں ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نورتھ کوریا اور جو بھی پریڈ ہوا تھا وہاں پر چائنا اور رشیا اور چائنا اور رشیا کے بھی وہاں پہ نومائندے وہاں پہ اس پریڈ کو گیسٹ کے روپ میں گئے تھے تو یہ یہ کہنا کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ حملے جو ہو رہے ہیں ڈرون کے دوارہ یہ بیچ بیچ میں پوٹین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے اگر بات آگے بڑھ گئی تو ہم کسی بھی حد تک نہیں رکھیں گے ہم نیوکلئر وار سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکل اور یہ بار بار بتایا بھی گیا ہے رشیہ کی طرف سے لیکن اس کے باوجود یوکرین کی طرف سے سیدھے موسکو کو نشانہ بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں اور اب تو وہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پششم پر پوتین کا اس بیچ ایک بہت بڑا آرو ہائیبریڈ وار کی تیاری کر رہے ہیں پششمی دیش ویسٹرن کنٹریز پر پوتین کا بڑا آرو روس کے خلاف کئی سال سے سازش کی تیاری ہے پششم نے یوکرین کو مہرے کے طور پر استعمال کیا دنیا میں روس کی ستھتی کو نقصان پہنچانے کی سازش رچی جا رہی ہے پششمی دیشوں کی طرف سے یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے روس کی طرف سے ویسے دیکھا جائے تو یہ آروپ نئے نہیں ہے روس اس سے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہے پششم کی ہائیبریڈ وار پششم روس کے خلاف ہائیبریڈ وار کی تیاری کر رہا ہے یہ سیدھے طور پر کہا گیا ہے پششمی دیش روس کی چھوی اس کی ایمیج بگاننے کی لگاتار سازش میں جھٹے ہیں پششمی دیش دنیا میں روس کی استطیب بگاننے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہا گیا ہے پوتین کی طرف سے یوکرین کا استعمال پششمی دیشوں نے مہرے کے طور پر کیا ہے یعنی کندھا اس کا ہے بندوخ ویسٹن کنٹریز داگ رہے ہیں سمسیا آج کی نہیں اسے پششمی دیشوں نے کئی سال میں دھیرے دھیرے کر کے بڑھایا ہے یہ سیدھے طور پر روس کی طرف سے کہا گیا ہے اور ایک اور پڑی خبر ہے موسکو میں سیکیورٹی فورسز الٹ موٹ پر ہیں موسکو کا دیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا گیا ہے لیکن کیا وہ آنے والے وقت میں ڈرون حملوں سے بچاف کر پائے گا راشتھانی کا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال دیکھئے یہ چھ اہم تصویریں آج کی سب سے بڑی خبر کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں موسکو میں ڈرون اٹیک کے بعد ان تمام علاقوں میں جسے وی آئی پی علاقہ مانا جاتا ہے ہائی ٹیک علاقہ مانا جاتا ہے اس میں کتنا نقصان ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی بات جو نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ روس کے اندرونی علاقے بھی اب سیف نہیں رہے زیلنسکی کی رنیتی آکر کیا ہے اسے لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور پتن کا اگلا قدم کیا ہوگا وہ کیسے لیں گے بدلہ اور ایسے میں نیٹو کی بھومی کا کیا ہوگی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو صاف نظر آرہا ہے وہ یہ کہ ان تمام گتی ویڈیوں سے یہ ید اور زیادہ بھڑکے گا تو موسکو ڈرون اٹیک کی پوری ٹائم لائن اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب موسکو کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے تیس جولائی کو تین ڈرون سے سٹائکس کو انجام دیا گیا اور نشانہ روس کی راجدھانی موسکو ہی تھی اس کے بعد چوبیس جولائی کا ذکر ضروری ہے دو ڈرون سے یہاں پر اٹیک کیے جاتے ہیں یعنی بار بار روس کو سب سے کراری چوٹ دینے کی کوشش زیلنسکی کی طرف سے کی گئی ہے چار جولائی کو ایک سات پانچ ڈرون سے حملہ کیا جاتا ہے تیس مئی کی تاریخ یاد کیجئے جب بتیس ڈرون کے ذریعے سب سے بڑا اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی موسکو کو دہلانے کی کوشش کی گئی تھی سترہ مئی کو رنگ روڈ کے پاس ایک ڈرون کریش بھی ہوا تھا ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ تین مئی کو کریملین پر اٹیک کی کوشش کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ جب روس کی راجدھانی موسکو کو نشانہ بنایا گیا کریملین بھی کریملین کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور ساتھی ساتھ کریمیا میں بھی پچیس ڈرون بھیجے گئے چوبیس اپریل پہلی بار ڈرون اٹیک کی کوشش کی گئی تھی اور یہ سلسلہ چوبیس اپریل سے لے کر آج تک لگاتار جاری نظر آ رہا ہے یہ اپنے آپ پہ مہت پونڈ بلکور اور بڑی خمار آ رہی ہے بیلاروس بارٹر پر کھل سکتا ہے ریا مورچہ سو سے زیادہ ویگنر فائٹرز اس وقت سیمہ پر پہنچ چکے ہیں پولنڈ کے پردار منتری نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے پولنڈ پر حملے کی کوشش کرنے کی کی جاری ہے کوشش کی جاری ہے پولنڈ میں خسپیٹ کر سکتے ہیں ویگنر فائٹرز مطلب صاف ہے یہ جو ریشیا کے دشمن کا دوست ہوگا اس کو بھی نشانہ بنا جائے گا سینا سر کیسے دیکھتے ہیں ویگنر وہ ہے جو ایک بار ایک وقت میں روس کے خلاف بھی مورچہ سمحال چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے دوستی ہو گئی ہے اور اپنے دشمن کے دوست کو نشانہ بنانے کی کوشش دیکھئے دو بندو ہے پہلا کی ویگنر گروپ بہت ایکٹیو رول ادا کیا ہے اور جو روس کا جو ویسٹن فلانک ہے جلینسکی کا جو اسٹن فرنٹ ہے اس کو ڈونیرست اور لوحانس وغیرہ کو مرچ کرنے میں اس کا بہت مہتپون رول رہا ہے جپورو جی آئے میں اور باگموت میں یہ بہت امپورٹن رول رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو مسنڈسٹیننی ہوا مسٹر پیوٹین اور ویگنر چیف کے بیچ میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویگنر گروپ ویڈراغ کیا مطلب پولینڈ کو خطرہ ہے کیا کیا جس طرح سے ویگنر فرسز مووو کر رہی ہے آپ کو لگتا کی پولینڈ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ وہ یکنین کا شروعات پسا دے رہا ہے ایک دم دیکھیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ویگنر گروپ جو ہے وہ ایفیشنٹ کومبیٹ ایفیشنٹ یہ ٹرپس ہیں اس کے تو پولینڈ کا تو خطرہ دیکھتا ہے وہ تو بڑھے گا اور لیکن سب سے پڑھا جو بندو ہے یہ ڈرون کے کاؤنٹر اٹیک سے اب میسٹر پیوٹین کو ایک بہانہ ملے گا یدی کاؤنٹر اٹیک کو جس اگریسیف فارم میں کریں تو اس کا جسٹیفیکیشن ہو دے سکتے ہیں تو یہ اچھا خبر نہیں ہے ٹھیک سنا سر اور ویگنر مکھیالے تک حبارت سیوگی منیش جہا بھی پہنچے تے سیدھے ان سے ہی سوال لیتے ہیں منیش ویگنر کا کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو الگ الگ طریقی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ویگنر چیف نے کیسے ایک سمیں میں پوتن کے خلاف موڑشرا بھی کھول دیا تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے اس وقت یود کے سمیں کیا سچویشن ویگنر کی آپ دیکھتے ہیں بلکل آپ کے سوال کا جواب سوال میں چھپا ہے کہ اگر مان لیجیے ویگنر لڑاکوں نے پولین پر آکرمن کیا تو کیا ناٹو کا آرٹیکل فائب لاغو ہوگا جی چونکہ ویگنر تو روس کا حصہ رہا نہیں اس نے تو پتن سے بغاوط کر لی تھی اس نے روس کی سینہ سے بغاوط کر لی تھی تو ملیٹری یا باغی آرمی ہے تو ویسی ستتی میں تو کسی بھی نیم کے حساب سے ناٹو دیش یا امریکہ آرٹیکل فائب پہ استعمال نہیں کر سکتا جس کے تحت اگر ناٹو کے کسی دیش پر آکرمن ہوتا ہے تو پورے ناٹو اس کا جواب دے تو آپ سوچیں کتنی بری ماستر اس ٹرٹیجی رہی ہوگی ویگنر کے ہجاروں لڑکے آج کی تاریخ میں بیلاروس میں ہیں بیلاروس اور پولنڈ کا بارڈر بہت نزدیک ہے یعنی منیش کیا آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ایفگینی پریگوجین کا بغاوت کرنا ایفگینی جو ہیں وہ پتن کے پاس بیٹے تھے دو دن پہلے جب روس افریقہ سمیٹ بہا تو سینٹ پیٹرز برک میں جہاں پر پتن تے وہاں پر پریگوزین موجود تھے اور اسی سمی یہ قبر آتی ہے کہ ویگنر کے لڑا پولنڈ کے بورڈر پر موجود ہیں پولنڈ کے پردان منتری اسی بات سے پریشان ہے کہ پوری دنیا نے کہ دیا کہ ویگنر کا روز سے کوئی لینا دینا نہیں اور ویسی ستیتی میں ویگنر اور آپ کو میں بتا دوں پتن نے ریگوزن کو نیا آسائنمنٹ دے دیا ہے تو کیا وہ نیا آسائنمنٹ یہی ہے یا ویگنر کے لڑا پولنڈ پر آکرمن کریں گے یا پھر بیلاروس کے بورڈر سے کیو کی پوچھ کریں بلکل بنیش آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آر ایسن سنگ صاحب بھی اس پر ریاکٹ کرنا چاہ رہے تھے آگستین صاحب میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آرہی ہے پولنڈ کے پی بیلاروس سیمہ پار پولنڈ لیتوانیا کا منتھن لگا تار جاری ہے لیکن اس بات پر بہت گم بھی رہا ہے وچار آر ایسن سنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگ صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے تھے اور بیلاروس کی بھومی کا کو آپ کیسے دیکھتے کیسے انیلائز سیمہ پر پہنچ گئے بلکل اب ویگنر گروپ اور تمام ان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کی تاکہ ڈینائی بلیٹی مینٹین کیا جائے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کہتا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی دیش پہ حملہ ہوتا ہے تو ایٹو بھی کنسٹیو ایٹیک آن نیٹو بلوک تو اس لیے یہ سارا اس لیے میں کہا یہ بڑی عجیب و گریب طرح کی لڑائی ہے اور اس لڑائی سے بہت سیکھ لینے کی ضرورت ہے ادھر امریکہ جو چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ آرکٹک تک نیٹو کا ایکسپینشن ہو جائے اس نے کر لیا ہے سویڈن دیکھ مجھے بہت دکھ ہوا تھا ان کو صاف کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ کا سمیں نہیں آیا ہے نیٹو میں شامل ہونے کا کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بلکل سر اور کیا ہوتا ہے یوکرین کا یہ دیکھنا ہوگا لیکن سر یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے بتائے کہ سب کچھ سٹیج مینج تھا اگر یہ سب کچھ سٹیج مینج تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر نیٹو سوچ ختم شروع کرتا ہے پہلے جو پتے نے سوچ چکے ہوتے اور ایک اپنی نئی چال چل چکے ہوتے بلکل اور جہاں آنگا سر آپ کے پاس لیکن اس بیچ دیکھیں ایک اور بڑی خبر آرہی موسکو میں سرکار امارت کو نقصان کی خبر ہے دیشنل منسٹری میں نقصان ہوا ہے منترالے سے دستویز زڑکار باہر گرے یہ بہت سیریس ہے آپ دیکھیں منترالے کے کافی سیکرٹ لڑک پر بکھرے پڑے ہیں لوگ دیکھیں کس طرح سے ان ڈاکیمنٹس کو دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تصویر کھیچ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چنتہ کی بڑی چنتہ بڑی چنتہ کا وشہ ہے یہ پتن کے لئے ثابت ہو سکتا اور اندر کی آپ تصویر بلکل دیکھیں ایک چیز میں سپسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نیٹو کا جو گول ہے وہ کیا ہے وہ اپنے سادش دیشوں کے جو ویٹی تفت تنتر تا لوگ تنتر مانو عدی کار اور کانون یہ سب کا ست تیجو ہے سنشک تو یہ سب سے بڑا ایم گول یہ ہے لیکن آپ اس کے ویپریت آپ کیا دیکھتے ہیں یوکرین اور روس دونوں جو مانو عدی کار کا اُلنگن کر رہے ہیں اور میں اب آپ سے بات کرتے کرتے مانو عدی کار کا جو لیکھا جو کا کیا ہے اس کی پریباشا کیا ہے اگر اپ یون میں جا کر دیکھیں جان پوچ جان پوچ کر ناغرک آبادی کے خلاف یا جو سترطہ نہیں رکھتے ہیں جو پرتیش بات تو ان کے خلاف اگر آپ عملہ کرتے ہیں یا ان کے وسطوں پر عملہ کرتے ہیں تو وہ ایک یود اپراد یا مانو عدی کار کا اپراد کہلاتا ہے اور یہ دونوں ہی دیش یوکرین ہو یا رشا ہو یہ دونوں ہی وار کرائم کے باغ ہیں اور یہ جب انٹرنیشنل کوٹ آف لو یا انٹرنیشنل جسٹس کے سامنے جب جاتا ہے یہ بات تو یہ کون کھرا کھرا اترے گا لیکن پروفیسر امیتاب جو آپ جانکاری دیرے وہ بہت بڑی ہے دیکھیں موسکو کے ڈرون حملے کی CCTV فٹ بھی ساملا گئی ہے اور تصویر میں دیکھ رہا ہے کار سوار نے حملے کی تصویر کی ہے یہ دیکھئے ایک کار سوار جو کی حملے کے دوران وہی پر موجود تھا اس نے یہ کیمرے میں کیا یہ دیکھیں کیسے دھماکا ہوتا ہے اور آگ تصویر آپ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ دھماکا ہوا ہے تارگیٹ اٹیک یہ تھا اور ان تصویر کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر بڑی سٹریٹیجی یوکرین نے موسکو میں دھماکے کی اپنا ہی تھی جس میں وہ کامیاب ہوا پروفیسر امیت آپ کیا یہ ٹرگر پوائنٹ ہو سکتا ہے سرکاری امارت پر ڈرون سے حملہ کرنا بار بار چالنج دیا جارہ ہے جلدی سے یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں موسکو پر خاص کر کہ وہ دکھایا جا رہا ہے کہ موسکو ورنریبل ہو رہا ہے کیونکہ لوگ تک ٹی وی سکرین پر دیکھتے رہا ہے زیلنسکی چاہ رہے ہیں اور اس میں پارٹلی وہ سفل بھی ہو رہے ہیں تو جتنا سپورٹ پوتین کا ویگنر آرمی کے ریولٹ کے پہلے تھا وہ اب کم ہوگا اور لوگ ورنریبل ہوں گے ہو سکتا ہے لوگ پوتین کے خلاف بھی جائیں میں یہ نہیں کرو ابھی ہی جائیں گے اسی لئے پوری طرح سے موسکو بلکل میں پور بات آپ کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے پوتین کی ساکھ پر چھوٹ پہنچانے کی کوشش یوکرین کی طرف سے کی گئی اور اس وقت ایک اہم خبر سامنے آرہی ہے موسکو ڈرون حملے سے تباہی کی تصویریں اب ٹی وی نائن بھارت پر شاہ آپ کو دکھانے جا رہا ہے اب تک ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ حملے تو ہو گئے حملوں کو انجام دینے میں کامیاب رہا یوکرین لیکن تباہی ہوئی کتنی ہیں یہ دیکھئے حملے کے بعد کی یہ پہلی تصویریں اب ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے ہیں جسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ نقصان کتنا ہوا ہے موسکو کے اس پوش علاقے میں حملے کے بعد موسکو اٹیک پر پتن کا بہت بڑا بیان ہم نیٹو سے جنگ کو تیار ہیں یہ کہہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش یہ تو بہت بڑا بیان ہے پتن کیا میسج دے رہے بلکل دیکھیں روز کے راجپتی بلادیمیر پتن کا اب تک سب سے بڑا بیان کہہ سکتے ہیں جہاں پر انہوں نے ساکھ طور پر کہا ہے کہ ویسے تو ہم ناٹو امریکہ کے انیسیٹی پر یہ ایک میکنیزم بنائے گیا تھا جہاں پر روس اور ناٹو کے کئی یونی ڈائریکٹ کمیونی کرتے تھے ایک دوسرے سے لیکن اب ایسے حالات بن رہے ہیں جہاں پر ناٹو سے سیدھے سیدھے لڑنا پڑ سکتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پہلی بار پتن نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ناٹو کے ساتھ سیدھے لڑائی کے سیدھے جنگ کے حالات بن سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں پتن کچھ دیر پہلے جب جرنلیسٹ سب سے سمبودت کر رہے تھے تب ان سے سوال کیا گیا تھا تو پتن نے یہ بات کئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس موڈ میں ہے پتن یہ سب سے بڑا سوال سمی کی کمی تھی سمی خاص مہمانوں کا جڑنے شکریہ سوال سوال